رب زدنی علماء ایسی لوڈ چلانا چاہیں جو لوڈ میں نے کو بتایا تو وہ آپ ایزیلی چلا سکتے ہیں لیکن اگر ویوز اس کے اندر آپ فریج یا موٹر چلانا چاہیں آدھے ہوس پاور کی موٹر جو گھر میں عام طور پر ہوتی ہے یا فور ایزیلی چلانا چاہیں تو آپ کو 24 وڈ کا سسٹم بنانا پڑتا ہے میں آپ کو ایک ایسا سسٹم بتاؤں گا جس میں آپ دو بیٹریز کے بجائے آپ کی بیٹریز بھی دو نہیں لگانی پڑے گی آپ اپنا فریج بھی چلا سکیں گے اور ایک وقت میں ایک ہیوی لوڈ چلا سکیں گے موٹر بھی چلا سکتے ہیں فریج بھی چلا سکتے ہیں ایک بیٹری کے ساتھ دو بیٹریز کے سسٹم بھی نہیں ہوگا الگ سے آپ کو انفرٹر بھی نہیں پرچیز کرنا پڑے گا اور MPPT اور انفرٹر الگ لینے کے بجائے میں آپ کو ایک انفرٹر انٹروڈیوز کرو ہوں گا جو کہ سولر انفرٹر ہے ریزنیبل پرائس میں ہے اور آپ سنگل بیٹری سے اپریٹ کر کے اس پر موٹر بھی چلا سکیں گے اور اس پر فریج بھی چلا سکیں گے تو چلی یہ شروع کر کرتے ہیں تو جو سولر انفرٹر جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں وہ ہے زیونک کا ایم سیریز کا وی ایم تھری انفرٹر میں یہاں لکھتا ہوں زیونک ایم سیریز کا وی ایم تھری پرو یہ موڈل کا نام ہے اور یہ ویورز ون پوائنٹ فائیو کلو وارٹ تک کا لوڈ ڈرائیو کر سکتا ہے یعنی پندرہ سو وارٹ تک کا لوڈ ایزیلی ڈرائیو کر سکتا ہے ٹھیک ہے پیور سائن ویو انفرٹر ہے یعنی آپ کے جو اپلائنسز ہیں ان کو خراب بھی نہیں کرے گا پنکھے میں سے آواز بھی نہیں آئے گی اس کے علاوہ واشنگ مشین چلانا چاہیں وہ بھی چلائے سکتے ہیں فین کے ساتھ لائٹس کے ساتھ آپ کا فریج جو ہے وہ سنگل بیٹری سے اپریٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فریج بن کر دیں گے تو آپ موٹر بھی آدھے ہورس پاور کی چلا سکتے ہیں یہ اس انفرٹر کی خوبی ہے اس کے علاوہ بہت ساری خوبیاں ہیں اس انفرٹر کی پی وی اری جو اس کی لگائیں گے آپ اس کے ساتھ وہ میکسیمم ٹو تھاؤزنڈ وارٹس تک کی ہوگی یعنی اس کے ساتھ پینلز دو ہزار وارٹس سے زیادہ آپ میں نہیں لگانے ٹھیک ہے اگر آپ ساڑھے پانچ سو وارٹس کی بات کریں تو اس کو فور سے موٹر لائے کریں تو تقریباً ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ آتا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ ساڑھے پانچ سو وارٹس کے چار پینلز کے ساتھ لگائیں بجائے ساڑھے پانچ سو کے چار لگانے کے آپ فور ففٹی وارٹس کے چار پینلز کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ویورز اس کے ساتھ آپ چھوٹے پینل اور بڑے پینل جو ہیں وہ اٹیج کر سکتے ہیں یعنی مکسچر نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ چھوٹے پینل کے ساتھ بھی پی وی اری بنا سکتے ہیں اور بڑے پینلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ دیر سو وارٹ کا پینل استعمال کرنا چاہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل رینج ہے پی وی ٹو تھوزن ٹو تھوزن ڈیوائیڈ بائی ون فیفٹی کریں تو آنسر آتا ہے آپ کا تھرٹین پوائنٹ تھری تو آپ جو ہے اگر تھرٹین پوائنٹ تھری آ رہے تو آپ بارہ تیرہ پینل استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا بارہ پینل تک استعمال کریں ٹھیک ہے ایک پینل کو تھوڑا سا گیپ رکھیں ٹھیک ہے اٹھارہ سو وارٹ تک اب جائیں تھوڑا سا گیپ رکھیں تاکہ انورٹر جو ہے اس پر زیادہ لوڈ نہ آئے ٹھیک ہے تو آپ دیٹھ سو وارٹ کے تقریبا بارہ پینل استعمال کر سکتے ہیں تیرہ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لگیتا ہوں بارہ سے تیرہ پینل آپ لگا سکتے ہیں پھر اگر آپ ٹو تھوزن کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ون ایٹی سے تو آپ کا انصر آتا ہے لیون پوائنٹ ون یعنی کہ دس سے گیارہ پینل دس سے گیارہ پینل ون ایٹی کے بھی لگ سکتے ہیں لیکن کیسے لگانے ایم پی پیٹی رینج کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں پہلے پینلز بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ دیں ٹو ایٹی وارٹ کے وارٹ اگر آپ اس کے بعد آجیں ٹو ایٹی وارٹ کے پینل کی طرف تو آپ ٹو تھوزنڈ ڈیوائیڈ بائی ٹو ایٹی کریں تو آپ کے پاس انصر آئے گا سیون پوائنٹ ون یعنی تقریبن سات پینلز آپ لگا سکتے ہیں ٹو ایٹی کے پھر اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھری ایٹی سے تو آپ کا انصر آتا ہے فائف پوائنٹ ٹو یعنی ٹری ایٹی وارٹ کے آپ اس کے ساتھ پانچ پینل لگا سکتے ہیں پھر اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ساڑھے چارسو وارٹ کے پینل پہ تو انسر ہے فور پوائنٹ فور یعنی آپ چار پینل اس کے ساتھ ساڑھے چار سو وارٹ کے لگا سکتے ہیں اور اگر آپ ساڑھے پانچ سو وارٹ کی کیڈگری میں کام کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ تین پینل لگائیں اگر آپ پانچ سو پچھتر وارٹ کے پینل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ تین پینل لگائیں یعنی کہ ساڑھے پانچ سو کی رینج میں تین پینل آپ لگائیں میں یہ ریکمنڈ کرتا ہوں بعد لوگ کہتے ہیں چار لگا سکتے ہیں چار نہ لگائیں کیونکہ چار لگائیں گے تو وہ رینج سے باہر نکل جائے گا تھوڑا سا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ رینج سے تھوڑا اندر رکھیں تاکہ انورٹر جو ہے وہ خراب نہ ہو چونکہ یہ سولر انورٹر ہے سولر انورٹر کی کیا پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان ایم پی پی ٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے وہ ایز اینورٹر بھی کام کرتا ہے یعنی کہ بارہ وولٹ دی سی کو وہ دو سو بیس وولٹ بنا رہا ہوتا ہے بارہ وولٹ دی سی یعنی بیٹری کے وولٹ ج کو دو سو بیس میں کنورٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا لوڈ بھی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو یہ دو چیزیں الگ الگ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہیں اب میں آپ کو کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ آپشن میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ آپشن میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اپنے فینز اور لائٹ کے ساتھ ہر گھر کی فریج بھی ایک ہر گھر کی ضرورت ہے اور جب آپ سولر سسٹم ہر کوئی لگاتا ہے تو وہ فینز اور لائٹ تو اس کے اوپر کر لیتا ہے لیکن اس کی مجبوری ایک یہ ہوتی ہے وابڈا پہ ہم اس لئے ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر میں فریج بھی چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب فریج جو ہے اس کے لئے ہمیں سپلائی وابڈا سے چوبیس گھنٹے یعنی فریج جو ہے وہ وابڈا پہ چل رہا ہوتا ہے تو اگر ہم کیا کریں کہ انرجی سیف کرنے کے لئے بجلی کا بل کم کرنے کے لئے ہم اپنا جو ڈے ٹائم ہے صبح سے لے کر شام تک اس میں سولر سے فریج جو ہے وہ چینج آور سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں وابڈا پہ اور اس کے بعد آپ اس کو بیٹری پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے دوران ٹھیک ہے وہ آپ کو بتاؤں گا بیٹری کون سی لگانی ہے کتنا بیک اپ دے گی وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں بات کریں گے ایسا نہیں کرنا کہ ایک پینل آپ نے یہ لے لیا ایک پینل یہ لے لیا پھر ان کو آپ نے سریز میں لگانا شروع کر دیا ایک جیسے پینلز ہونے چاہیے ایک کمپنی کے ایک جیسے پینل ہوں گے تو اس کی ایفیجنسی زیادہ ملے گی اچھا یہ تو ہو کہ پینلز کے ساتھ جو لگایا جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ایم پی پی ٹی رینج کی کہ اس کی جو ہے انپٹ ایم پی ٹی وولٹیج رینج وہ کتنی ہے وہ اس کی وولٹیج رینج ہے وہ ہے ایٹی وولٹ سے لے کر چار سو وولٹ تک ٹھیک ہے مطب چار سو سے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن میں اس کو چار سو تک میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ فور انڈر سے آپ آگے نہ جائیں تو اسی وولٹ کا مطلب ہے کہ ٹرگر کرانے کے لیے اسی وولٹ لازمی چاہیے یہ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیر سو وارٹ کے دو پینلز کے ساتھ لگا رہے ہوں تو پھر تو یہ آن ہی نہیں ہوگا انڈر ٹھیک ہے وہ اس لیے آن نہیں ہوگا کہ دیر سو وارٹ کے پینلز دو سریز میں لگا دیں گے تو ان کے وولٹیج کتنے بن جائیں گے چالیس وولٹ کے قریب بن جائیں گے تو وہ تو اسی پہ آن ہوگا اس کا مطلب ہے آپ کو کم سے کم چار پینل لگانے پڑیں گے وہ بھی وہ بھلے پینل جس کی وولٹیج کم سے کم بائیس ہو تاکہ یہ ایٹی ایٹ وولٹ بن جائیں یعنی کہ پورا ایٹی یا پورا ایٹی ٹو ایٹی تھری نہیں ہونا چاہیے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر ویدر چینج ہوگا وولٹیج اگر آپ کی فورز ایٹی وارٹس کا پینلز ہو جاتی ہے تو انیویٹر آپ کا آف ہو جائے گا رائٹ تو یہ تو ہوگے پینلز اور یہ ہوگی انپوٹ ایم پی بیٹی وولٹیج رینج یعنی کہ کم سے کم ٹرگر وولٹیج اسی وولٹ ہیں فورز اگر آپ دو ساسی وولٹ 380 وارٹس کا پینلز یوز کر رہے ہیں 380 وارٹ کا جو اپن سرکٹ وولٹیج ہیں وہ ہوتے ہیں اکتالیس بیالیس اکتالیس کے قریب اور اگر جب اس کو سرکٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں تقریبا سینٹیس کے قریب تو اگر ہز سینٹیس جمعہ سینٹیس کریں تو کبھی بھی اسی نہیں بنتے یعنی اسی سے پیچھے بنتے ہیں ایٹی سے کم بنتے ہیں جہازہ 380 وارٹ کے کم سے کم تین لگیں گے سیریز میں تب جا کے یہ ٹرگر ہوگا تو یہ پینلز جو ہیں وہ آپ نے سارے سیریز میں لگانے ہیں چار سو وولٹ کو آپ نے کروس نہیں کرنا یعنی منیمم ہونا چاہیے ایٹی یعنی ایٹی سے تھوڑا زیادہ ہی رکھیں ایٹی فائیو ایٹی سکس رکھیں کام سے کم اور فور ہنڈڈ سے آپ نے آگے نہیں جانا یہ تو ہو گیا ایٹی رینج ٹھیک ہے جی کہ پینلز کو آپ نے کتنے پینلز کم سے کم ہوں گے تو یہ چلے گا اور زیادہ زیادہ کتنے ہونے چاہیے وہ میں نے یہاں لگ دی ہیں لیکن سیریز میں جب لگائیں گے تو وولٹیج جب ہم ایڈ اپ کرتے ہیں سیریز میں وولٹیج ایڈ ہو جاتی ہے تو وولٹیج ایڈ کر کے آپ نے 400 سے آگے نہیں جانا یہ تو کلیر ہوگی اچھا اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا ایم بیوٹی پلس انویٹر کی یعنی کہ اگر آپ سیم ٹک کا ایم بیوٹی ایم بیوٹی سیم ٹک کا لے لیتے ہیں اب سیم ٹک کا ایم بیوٹی دو بیٹریز کا ساتھ لگا لیا آپ نے 24 وولٹ کا سسٹم بنا لیا دو بیٹریز لگا لیا اس کے ساتھ تو اس کی کپیسٹی جو ہے وہ تین پلو وارڈ تک ہے لیکن آگے انویٹر بھی تو چاہیے سیم ٹک دریکٹ لوڈ تو نہیں چلا سکتا سیم ٹک جو ہے وہ یہ تو نہیں ہے کہ سیم ٹک کا کوئی 220 آؤٹ ہے سیم ٹک کی آگے انویٹر لگانا پڑتا ہے تو آپ ایسا کون سا انویٹر لگائیں گے جو کہ آپ کا فریج بھی چلائے یا فریج اگر نہ چلائے تو موٹر چلائے یعنی ہیوی لوڈ کو ہینڈل کر لے تو گھر کا یو پیس جو ہے جو موٹر بھی نہیں چلا سکتا اور فریج بھی نہیں چلا سکتا کیونکہ جو 12 وڈ کا یو پیس ہوتا ہے وہ تو صرف فین اور لائٹ چھوٹا موٹا لوڈ چلاتا ہے وہ تو انہی چلا سکتا یہ دو لہذا اگر آپ انویٹر لگاتے ہیں تو انویٹر جو ہے وہ آپ کو جو مارکیٹ میں ملیں گے وہ جو مل رہے ہوتے ہیں ان کی ورنٹی نہیں ہوتی یعنی جو منی انویٹر ہوتے ہیں چاہے اس کے پر 2000 وٹ لکھا ہے 2500 یا 3000 وٹ لکھا ہے لیکن اس کی ورنٹی نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ وہ پیور سائن ویف نہیں ہوتے پیور سائن ویف نہیں ہوتے ورنٹی نہیں ہوتی دوسری بات یہ کہ دو چیزیں الگ الگ پرچیس کرنی پڑیں گی تو بجائے دیکھیں اگر فور جمپل آپ یہ لیتے ہیں 28,000 تک کا یا آپ لے لیتے ہیں تقریبا فور جمپل 7 to 8,000 تک کا تو آپ نے تقریبا یہ سمجھ لیں کہ 28 plus 8 بھی اگر کریں تو 36,000 آپ نے پرچیس کر لیا لیکن ابھی اس کی ورنٹی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے فریج پہ جانا ہو یعنی فریج کو اگر آپ نے day time میں free کرنا ہو موٹر آپ نے کرنی ہو چلانی ہو تو پھر آپ بجائے MPPT الگ سے پرچیس کرنے کے تو پھر best option MPPT نہیں ہے بلکہ پھر جو best option ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی جو price ہے اس inverter کی وہ تقریبا 65,000 کے آس پاس ہے اس سے تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے depend کرتا ہے کہ آپ کہاں سے پرچیس کر رہے ہیں کس city سے پرچیس کر رہے ہیں right ساڑھے 500 وارڈ کا پینل 45,000 اس کی average price ہے اس سے تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے it depends کہ آپ کون سی company کا use کر رہے ہیں اگر آپ لانجی کا use کر رہے ہیں جے کا use کر رہے ہیں جن کو کا use کر رہے ہیں Canadian use کر رہے ہیں یا Trina use کر رہے ہیں it depends کہ کون سی company آپ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے right پھر 45,000 وارڈ کا panel تقریباً 38,000 سے لے کر 40,000 کے آس پاس آپ کو مل جاتا ہے 45,000 وارڈ کا panel یہ بھی آپ double glass وارڈ use کر سکتے ہیں single glass وارڈ use کر سکتے ہیں 45,000 کے 4 لگائیں گے تو power زیادہ ملے گی دیکھیں 45,000 کے اگر آپ 4 لگاتے ہیں multiple glass 4 کریں تو آج اگر 1800 وارڈ 1800 وارڈ اگر 550 کے آپ 3 لگاتے ہیں تو آپ کے بنتے ہیں 1650 یعنی 1650 تو زیادہ وارڈ کہاں سے مل رہے ہیں 45,000 کے 4 لگانے سے تو اس کے ساتھ زیادہ suitable 45,000 کے 4 ہیں 575 وارڈ کا panel تلاش کرنے کی کوشش کریں جو 500 وارڈ سے تھوڑا زیادہ ہو تاکہ ایک پینل 25 وارڈ تقریبا آپ کو extra دے 3 پینل مل کے 75 وارڈ آپ کو extra دے دیں گے یعنی جتنا آپ 2 زیادہ قریب 1800 وارڈ تک اس کو بنانے کی کوشش کریں ایسا کمبینیشن بنائیں کہ 1800 وارڈ یہاں بن جائیں اگر PV اگر اگر 75% کے قریب ایفیشن ہوتا اگر آپ MPPT الگ لیتے ہیں inverter الگ لیتے نمبر 1 اس کی وارڈ کوئی نہیں نمبر 2 یہ پیور سائن وی نہیں ہے اس کی ورانٹی بھی نہیں ہے یہ پیور سائن وی بھی نہیں ہے جب case unique 1 year ورانٹی میں بھی ہے اور اس کے لبا یہ پیور سائن وی بھی ہے پیور سائن وی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو اپلائنس ہیں جیسے فین ہیں اگر فین عام طور پہ ایسے UPS پہ چل رہا ہوتا جو پیور سائن وی نہیں ہوتا تو فین میں سے آواز آرہی ہوتی جب لائٹ چلی جاتی ہے تو فین میں آرہی پیور سائن وی ہے اور ایک بات اور میں بتاتا ہوں آپ کو اس کے اندر جو MPPT لگا 80 ampere کا نہیں لگا اگر آپ sim tech can mbpT الگ لیتے ہیں یا الگ tech آپ 145 volt یہاں لکھ دے رہے اور جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ 120 سے آگے نہ جائیں اس کے بعد وہ ٹھوڑا اب normal ہونے لگ جاتا ہے اور جہاں پہ voltage کی رینج کتنی مل رہی ہے 400 volt اس رینج کی وجہ سے ہی یہ zunic کا inverter جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ آپ VFD کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں VFD کا مطلب ہے کہ بہت لوگوں نے ٹیوب ویل لگایا ہو ہے سولر ٹیوب ویل اس کے ساتھ کسی ٹیوب ویل کے ساتھ بارہ پینل ہے چوبیس پینل ہیں اٹھارہ پینل ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے گھرائی کتنی ہے کتنے انج کا ٹیوب ویل ہے تو اگر جو ہے وہاں ٹیوب ویل میں کیا ہوتا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں جو نے ٹیوب ویل لگایا ہوتا ہے جو انہوں نے سولر پینل لگایا ہوں ٹیوب ویل کے لیے اس میں سے کچھ انرجی وہ اپنے گھر کیلئے بھی استعمال کر لیں یعنی انہی پینل کو استعمال کرتے ہوئے جو ٹیوب ویل چلا رہے ہیں وہ اپنے گھر کا چھوٹا موٹا لوڈ یعنی پنکھے لائٹ سگھ گھر بھی چلا سکیں موٹر چلا سکیں تو ان کے لئے بڑی آسانی ہوگی ہے کہ وہ یہ اٹیچ کر کے ساتھ اپنا گھر کا لوڈ بھی چلا سکتے ہیں کیونکہ لگاتے ہیں تو موٹر یا فریج چلانے کے لئے بارہ وولٹ پہ نہیں بلکہ چوبیس وولٹ کا سسٹم بنانا پڑتا ہے یعنی بیٹری دو لگانی پڑتی ہیں جب کہ اس ان verter کی خوبی ہے کہ ایک ہی بیٹری پہ آپ فریج یا موٹر چلا سکتے ہیں ایک وقت بیٹری نہیں بلکہ ڈال بیٹری لگانی ہے جو ڈیپ سائیکل ڈال بیٹری ہوتی ہے جیسے کہ ہمیشہ میں آپ کو فنکس کمپنی کی بیٹری ہے وہ ریکمین کرتا ہوں ہے TX 1800 پھر ہے TX 2500 TX 3000 TX 3500 لیکن چونکہ آپ اس کے اوپر heavy load بھی چلانے چلانے چاہتے ہیں تو میں ریکمین کروں گا کہ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں یہ بیٹری ہوتی ہے تقریبا 230 AH کی بیٹری اگر TX 3000 use کرتے یہ تقریبا 245 AH کی بیٹری اگر TX 3500 use کرتے یہ 280 AH کی بیٹری جتنی بیٹری definitely آپ AH زیادہ رکھیں گے اس کا جو backup time ہے تھوڑا سا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر بیٹری سی آپ نیچے جاتے یعنی بڑی بیٹری لگاتے ہیں تو پھر پینل آپ کو کم 1800 وات کے لازمی لگانے پڑیں گے بجائے 1500 کے تین لگانے کے پھر آپ ایک اس کے اندر property ہے ایک اس میں setting ہوتی ہے sub ایک اس میں setting ہوتی ہے sbu solar utility battery solar energy اس کے پاپ واب واب آرہی ہے وہ اور ایک بیٹری ایک setting یہ ہے یعنی ان inverter میں دونوں خوبی ہیں دونوں settings موجود ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ پہلے load سارا سولر پہ چلے جب solar نجی ختم ہو جائے شام کو تو پھر automatic واب پہ آجائے اور جب واب چلی جائے load setting یہ نہیں ہو جائے تو پھر وہ battery پہ چلی جائے اگر load setting زیادہ ہوتی ہو پھر آپ اس setting کو رکھنا پڑے گا اور load setting نہیں ہوتی تو اس کو بات کر لیتے ہیں کس میں سے کوئی بھی ان تینوں میں سے آپ select کر کے لگا سکتے ہیں suppose کریں کہ اگر آپ نے 245 age کی بیٹری لگاتے ہیں تو 245 age کی بیٹری جو charging current ہے اس کا تقریبا 30 ampere کے قریب لازمی ہونے چاہئے 245 divided by 8 کرتے ہیں 30 ampere سے زیادہ current required ہوتا ہے اس کو charge کرنے کے لئے اگر آپ اس کو 7-8 گھنٹے کے اندر charge کرنا چاہتے ہیں جلدی charging ہو جاتی ہے پورے 7-8 گھنٹے نہیں لگتے charging جو ہے بیٹری فول discharge تو ہوتی نہیں ہے بیٹری کم سے 5 گھنٹے میں easily charge ہو جاتی ہے solar inverter ہوتا یا MPPT ہوتا وہ decide کرتا کہ current کتنا دینا ہے یعنی ہم جو calculation یہاں پہ کر رہے ہیں وہ تو fix اب force zambugger میں سے divide کرتا ہوں 30 ampere سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 30 ampere دے رہا ہوگا بلکہ mpbd پہلے یہ دیکھتا ہے بیٹری کتنی خالی ہے کتنی بھری ہوئی ہے اگر بلکل empty ہے بلکل empty کا مطلب ہے کہ اگر زیادہ discharge ہوئی ہے تو اس کو زیادہ ampere سے charge کرے گا اور جو بیٹری فیل ہوتی جائے گی پھر اس کو کم ampere سے charge کرے گا اس کے ampere ہیں وہ خود decide کرنے کہ کتنے دینے لیکن جب ہم یہ calculation کر رہے ہیں تو ہم fix current پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں suppose کریں کہ اگر 14.5 وولٹ پہ بیٹری charge ہو رہی ہے اور 30 ampere کے قریب کرنے جا رہا ہو تو 14.5 سے multiply کریں تو around 400 watt battery کو charge کرنے میں ملگ جائے گا یعنی 1200 watt اگر آپ مل رہا ہو 1800 watt کے پینل لگ ہو 1200 watt آپ مل رہا ہو اس میں سے 400 سے 500 watt آپ بیٹری چارج کرنے میں لگ جائے گا پیچھے آپ کے پاس جو ہے اگر 1200 میں 500 نکال دیں 700 watt گری بچ 700 میں سے 400 آپ فریج میں ریٹلائز ہو جائے اور باقی 300 جو آپ اس میں فین اور لائٹ سکتا ہیں یعنی دو سے تین پنکھے چلا سکتے ساتھ ایک فریج بھی جلا سکتے ہیں یہ اس کا ہوگا اگر آپ نے ساتھ موٹر چلانی ہے پھر فریج آف کر موٹر بھی چلا سکتے ہیں یہ اس کا طریقہ ہوگا تو اب فور زیمپل آپ کی بیٹری چارج 500 watt لے کے چارج ہو گئی اب یہ بیٹری چارج ہے 14 پہ لیکن میں 13 لے لیتا اور evening میں فرض کریں آپ نے چین آور لگا کے فریج کو کچھ سے کنٹرول کر لیا یعنی جو heavy load ہے اس کو آپ نے وابڈا پہ ڈال دیا اور جو باقی load ہے اس کو آپ سولر اس سیٹنگ پہ چلا رہے ہیں اور فریج کو آپ نے چینج آور لگا کے الگ سے کنٹرول کر لیا ٹھیک ہے day ٹائم میں سولر پہ کر دیا اور evening میں آپ نے اس کو وابڈا پہ کر دیا تا کہ آپ کی بیٹری کنزیوم نہ ہو اور بیٹری سے آپ دوسرا فین اور لائٹ جو ہیں وہ رات کو روچڈنگ کے لیے چلا سکیں اچھا اب آپ کی بیٹری اگر یہ فل چارج ہے اور فریج کا پہ پہ لوڈ نہیں ڈال رہے صرف پنکھوں کا ڈال رہے ہیں چار پنکھیں کچھ لائٹ ہوں یعنی چار سو وات کا تقریبا لوڈ ڈال لائٹ اس کے اوپر تو 245 into 13 divided by 400 یعنی آپ کو تقریبا یہاں پہ میرے پاس 7 7.9 آرہ لیکن اگر اس میں بیٹری بھی کچھ لیمیٹیشن ہیں تو تقریبا 6 گھنٹے کا backup easily آپ کو مل جاتا ہے یعنی 6 hours backup آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ TX 3000 model فونکس company کا tall tubular battery استعمال کر رہے ہیں اور اس پہ رات کے time fridge کا load نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ صرف پنکھے اور lights ڈال رہے 4 پنکھوں کا load ڈال اگر آپ ڈال 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 سے ڈال 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 ڈال